اسلام علیکم good to have you at اردو آڈیو بکس حاضر خدمت ہے نمرا احمد کا نوول مصف last episode سب کچھ کس بارے میں میری اور ہمائیوں کی شادی کے بارے میں اس کے انداز میں نہ دامت تھی نہ پکڑے جانے کا خوف وہ بہت آرام سے پوچھ رہی تھی سب کچھ اس نے آہستہ سے دہرایا جب ہمائیوں کراچی سے آیا تو اس نے مجھے پروپوس کیا وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا مگر طلاق سے قبل وہ مجھ سے شادی بھی نہیں کر سکتا تھا سو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ جب تم ہوش میں آ جاؤ تو وہ تمہیں ڈیوورس دے دے گا اور ہم شادی کر لیں گے وہ جیسے موسم کی کوئی خبر سنا رہی تھی وہ کہتا تھا کہ علماء سے فتوہ لے لیتے ہیں مگر میرا دل نہیں مانا میں نے سوچا کہ کچھ وقت اور انتظار کر لیتے ہیں اور پھر تم ہوش میں آ گئیں سو اس نے ڈیوورس پیپر سائن کر دیئے مجھے پروپوس کرنے سے قبل ہی وہ تمہیں ڈیوورس دینے کا فیصلہ کر چکا تھا اگر یہ ضرورت نہ ہوتی وہ تب بھی ایسے ہی کرتا کیونکہ وہ یہ شادی رکھنے کو راضی نہیں تھا وہ بہت اتمنار اور سکون سے میس سے ٹیک لگائے کھڑی اس کے بارے میں ان کہے سوالات کے جوابات دے رہی تھی میں نے اس کا پروپوزل اس لیے قبول کر لیا کیونکہ طلاق کے بعد اس کو بھی کسی نہ کسی سے شادی کرنی تھی اور مجھے بھی اور چونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے اور سمجھتے تھے سو اس کا پروپوزل میرے لیے بہترین چوائس تھا میں اس کو تمہارے ساتھ تعلق کو قائم رکھنے پر مجبور نہیں کر سکتی تھی نہ ہی وہ کسی کی مانتا سو شرعی لحاظ سے میرے پاس پروپوزل قبول کرنے کا حق تھا سو وہ میں نے استعمال کیا اس کے پاس دلائل تھے توجہات تھیں ٹھوس اور وزنی شرعی سہارے تھے محمل خاموشی سے اس کی ساری باتیں سنتی رہی وہ ذرا دیر کچھ چپ ہوئی تو اس نے لپ کھولے اور جب ہمائیوں نے آپ سے میرے اور فواد کے تعلق اور نویت اور ان تصاویر کے بارے میں پوچھا تھا تب آپ نے کیا کہا تھا اسے اندھیرے میں تیر چلایا تھا وہی جو سچ تھا وہ اب بھی پرسکون تھی اس کو مویز نے کچھ تصویریں اور وہ ایگریمنٹ لاکر دکھایا تھا جو ہم نے فواد سے تیہ کیا تھا میں سمجھتی تھی کہ تم نے اس کے بارے میں ہمائیوں کو بتا دیا ہوگا میں نے اس کے غصے کے ڈر سے خود نہیں بتایا تھا مگر تم نے بھی تو نہیں بتایا تو اس کا غصہ کرنا لازمی تھا اس نے مجھے بلایا پھر وہ مجھ پر چیخا چلایا میں چھپ کر کے سنتی رہی اس نے پوچھا کہ یہ ایگریمنٹ سچا ہے یا جھوٹا میں نے سچ بولا وہ غصے سے چلاتا رہا اسے دکھ تھا کہ ہم دونوں نے اس پر ٹرسٹ نہیں کیا پھر اس نے وہ تصویریں مجھے دکھائیں اور پوچھا کہ وہ سچ ہیں یا جھوٹ میں نے سچ ہی بولا کیا بولا محمل نے تیزی سے اس کی بات کٹی یہی کہ مجھے معلوم نہیں اور مجھے واقعی معلوم نہیں تھا اور وہ اسے دیکھتی رہ گئی یہ فرشتے کا سچ تھا پھر اس نے پوچھا کہ مویس جو باتیں اسے بتا گیا ہے وہ سچ ہیں یا جھوٹ وہ اسے یہ بتا کر گیا تھا کہ تمہارا اور فواد کا افیر تھا اس رات فواد نے تمہیں پروپوس کرنا تھا کوئی رنگ بھی دیتی غلبن اور پھر اس نے بہانے سے ہمائیوں کے گھر بھیج دیا اس رنگ کا ذکر فواد کی اس فون کال میں بھی تھا جو ہمائیوں نے ٹیپ کی تھی یہ بات اس نے پہلے اگنور کر دی تھی پھر ظاہر ہے مویس نے یاد دلایا تو وہ علج گیا اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے سچ کہا اب کی بار وہ خاموش رہی اس نے نہیں پوچھا کہ فرشتے کا سچ کیا تھا وہ جان گئی تھی کہ وہ کیا کہنے جا رہی ہے میں نے اسے بتا دیا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی نہ ہی تم نے کبھی مجھے اس معاملے میں رازدار بنایا ہے اس نے اس رات کے متعلق پوچھا تو میں نے سچ سچ بتا دیا کہ فواد تمہیں پروپوس کرنے کے بہانے سے ہی ڈینر پر لے جا رہا تھا تم نے مجھے یہی بتایا تھا سو میں نے یہی اس کو بتا دیا وہ چپ چاپ یک ٹک سامنے گھڑی مطمئن سی لڑکی کو دیکھتی رہی جس کے چہرے پہ ملال تک نہ تھا وہ اس کا ایک راز تک نہیں سنبھال سکی تھی وہ سچ کیسے ہو سکتا ہے جس میں کسی امانت کا خون شامل ہو وہ تو اسے جانتی تھی وہ اس کی بہن تھی کیا وہ اس کی پردہ پوشی نہیں کر سکتی تھی فواد نے کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ اسے پروپوس کرنے جا رہا ہے یہ سب تو اس نے خود اخص کیا تھا اس سے ایک غلطی ہوئی تھی وہ سمجھی تھی کہ وقت کی دھول نے اس غلطی کو دبا دیا ہوگا وگر لڑکیوں کی کچھی عمر کی نادانیاں اتنی آسانی سے کہاں دبتی ہیں اس ٹیپ میں کسی رنگ کا بھی ذکر تھا ہمائیوں نے اسے بار بار سنا اور وہ مجھ پر غصہ ہوتا رہا کہ میں نے اسے بے خبر کیوں رکھا پھر اس نے اپنا ٹرانسفر کراچی کروا لیا وہ اب کھڑکی سے باہر لون کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی وہاں کراچی میں اسے آرزو ملی اس کے فادر کی ڈیت کے بعد کریم چچا اور غفران چچا نے اس کا بھی حصہ دبا لیا تھا سو اس نے سوچا کہ ایک تیر سے دو شکار کرتے ہیں اس نے فواد سے تمہارا اور میرا سائن کردہ کاغذ لیا اور موئس کے ہاتھوں ہمائیوں کو بھیجوایا فواد آرزو کو پسند کرنے لگا تھا وہ اب اس سے شادی کرنا چاہتا تھا وہ اسے اپنانے کے لیے تڑپ رہا تھا مگر آرزو کو ہمائیوں بہتر لگا سو اس نے سوچا کہ ہمائیوں تمہارا حصہ قانونی طور پر آغر کرین سے واپس لے اس کا حصہ لینے میں بھی مدد کرے تاکہ جب وہ ہمائیوں سے شادی کرے تو تمہارے حصے پہ بھی وہ قابض ہو سکے جو ہمائیوں کی ملکیت میں ہوگا اور نیچرلی تمہارے بارے میں وہ پوریقین تھی کہ تم کبھی نہیں اٹھو گی بادل ایک دفعہ پھر زور سے گرجے دور کہیں بجلی چمکی شام کی نیلا ہٹ سارے میں بھر رہی تھی وہ ابھی تک خاموشی سے فرشتے کو سن رہی تھی مگر ہمائیوں کو فواد سے زد ہو گئی تھی صرف اس لیے کہ فواد آرزو کو پسند کرتا ہے اس نے آرزو کو اپنے قریب آنے دیا فواد ہمائیوں کی منتیں کرتا رہا کہ وہ آرزو کو چھوڑ دے مگر ہمائیوں اس سے اپنے سارے بدلے چکانا چاہتا تھا وہ کہتا تھا کہ فواد نے اس کی محبت کو اس سے چھینہ ہے وہ بھی اس کی محبت کو ویسے ہی چھینے گا وہ آرزو سے کبھی بھی شادی نہیں کر رہا تھا مگر اس نے آرزو کو دھوکے میں رکھا ابھی مجھے ڈراب کر کے وہ آرزو کے پاس ہی گیا ہے اس کو یہ بتانے کہ جیسے وہ اس کو استعمال کر رہی تھی وہ بھی ویسے ہی اسے استعمال کر رہا تھا وہ شدت پسند لڑکی ہے جانے غصے میں کیا کر ڈالے مگر جو بھی ہو وہ آج اسے آئینہ دکھا کر ہی واپس آئے گا کھڑکی کے بند شیشے پہ کسی اڑتی چڑیا نے زور کی چونچ ماری پھر چکرا کر پیچھے کو گری بادل وقفے وقفے سے گرج رہے تھے شاید تم یہ سمجھو کہ میں نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے یا یہ کہ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن تم یہ سوچو کہ میں پھر اور کیا کرتی میں ہمائیوں سے بہت محبت کرتی تھی اور کرتی ہوں جب مجھے لگا کہ تم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہو تو میں درمیان سے نکل گئی لیکن اب وہ تمہیں نہیں چاہتا اور مجھے بھی کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہی تھی مجھے بتاؤ میں نے کیا غلط کیا میرے دین نے مجھے پروپوزل سیلیکٹ کرنے کا اختیار دیا تھا تو میں نے اسے استعمال کیا تم کسی بھی مفتی سے پوچھ لو اگر کوئی عورت شوہر کی ضروریات پوری کرنے کے قابل نہ رہی ہو تو شوہر دوسری شادی کر سکتا ہے اور اس میں کسی کی حق تلفی کی کوئی بات نہیں ہے نہ یہ قطع رحمی کا انصر شامل ہے یاد کرو سورہ نسا میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اگر کوئی ایک حقوق ادا نہ کر سکے تو پھر اپنے حقوق چھوڑ دے الگ ہو جائے کہ اللہ دونوں کے لئے وسط پیدا کر دے گا اپنے مطلب کی آیات اسے آج بھی یاد تھی I hope کہ اب تمہارا confusion اور اعتراضات دور ہو گئے ہوں گے میں نے سات سال تمہاری خدمت کی حالانکہ یہ میرا فرض نہیں تھا مگر اس لئے کہ تم کبھی یہ نہ سمجھو کہ میں تم سے پیار نہیں کرتی میں آج بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں تم نے ایک دفعہ مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ضرورت پڑھنے پر تم میرے لئے اپنا حق چھوڑ دوگی فواد نے تمہاری گردن پر پسٹول رکھا تھا تمہیں بچانے کے لئے میں نے اپنا حق چھوڑا تھا یہ باتیں میں نے آج کے دن کے لئے سنبھال رکھی تھی تاکہ آج میں تم سے تمہارے وعدے کی وفا مانگ سکوں وہ خاموش ہو گئی اب وہ محمل کے بولنے کی منتظر تھی محمل چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتی رہی اور پھر آہستہ سے لب کھولے آپ نے کہہ لیا جو آپ نے کہنا تھا ہاں کیا اب آپ میری بات سنیں گی اس کا لہجہ سپاٹ تھا ہاں تو پھر سنیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس نے تعوض پڑھا تو فرشتے نے ذرا علچ کر اسے دیکھا مگر وہ رکی نہیں تھی بہت دھیمے مگر مضبوط لہجے میں وہ عربی میں اسے کچھ سنانے لگی تھی وہ عربی جو ان دونوں کی سمجھ میں آتی تھی اور اسی طرح ہم کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں شاید کہ وہ پلٹ آئیں شاید کہ وہ پلٹ آئیں فرشتے کی آنکھوں میں الجھا سا تحصر اُبھرا محمل بینا پلک جھپکے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پڑھتی جا رہی تھی ان لوگوں کو اس شخص کی خبر پڑھ کر سناو جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھی جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھی پھر وہ ان سے نکل بھاگا تو اس کے پیچھے شیطان لگ گیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا فرشتے کی بھوری آنکھوں میں بے چینی اُگری تھی محمل میری بات سنو اگر وہ نہیں سن رہی تھی وہ پتلیوں کو حرکت دیئے بنا نگاہیں اس پہ مرکوس کیے کہتی جا رہی تھی تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا اس کی آواز بلند ہو رہی تھی اور اگر ہم چاہتے تو اسے انہی آیات کے ساتھ بلندی عطا کرتے لیکن وہ زمین کی طرف جھگ گیا محمل چھک کرو وہ سیرے لب بڑ بڑ آئی تھی مگر محمل کی آواز اونچی ہو رہی تھی لیکن وہ زمین کی طرف جھگ گیا اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی تو اس کی مثال کتے جیسی ہے تو اس کی مثال کتے جیسی ہے اگر تم اس پہ حملہ کرو تو وہ زبان باہر نکالتا ہے یا تم اس کو چھوڑ دو تو بھی وہ زبان باہر نکالتا ہے خاموش ہو جاؤ اس نے تڑپ کر محمل کے موپے ہاتھ رکھنا چاہا اس کا دپٹہ کندھوں سے پھسل گیا تھا کھلے بال شانوں پر آگ گرے تھے محمل نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹکا اسی میکان کی انداز میں اسے دیکھتی پڑتی جا رہی تھی جسے اللہ ہدایت بخشے پس وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے اللہ پھٹکا دے پس وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں اس کے ہاتھ بے دم ہو کر اپنی گود میں آگے رہے تھے وہ بھٹی بھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں گری تھی بے شک ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنوں میں سے اور بہت سے انسانوں میں سے پیدا کیے ہیں ان کے لیے دل ہیں وہ ان سے کچھ بھی نہیں سمجھتے اور ان کے لیے آنکھیں ہیں وہ ان سے کچھ بھی نہیں دیکھتے اور ان کے لیے کان ہیں وہ ان سے کچھ بھی نہیں سنتے یہی لوگ مویشیوں کی طرح ہیں بلکہ یہ تو زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں جو غافل ہیں جو غافل ہیں وہ کسی معمول کی طرح بار بار وہی الفاظ دہر آ رہی تھی فرشتے سفید چہرہ لیے بے دم بیٹھی تھی اس کے لب ہولے ہولے کپ کپ آ رہے تھے محمل نے آہستہ سے پلک جھپ کی تو دو آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرے اور اسی طرح ہم کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں شاید کہ وہ پلٹ آئیں اس نے ویلچئر کے پہیوں کو دونوں اطراف سے تھاما اور اس کا رخ کھڑکی کی طرف موڑا وہ آہستہ آہستہ ویلچئر کو کھڑکی کی طرف بڑھانے لگی تھی فرشتے پیچھے بیٹھی رہ گئی تھی محمل نے پلٹ کر اسے نہیں دیکھا وہ ابھی پلٹنا نہیں چاہتی تھی اور اسی طرح ہم کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں شاید کہ وہ پلٹ آئیں وہ کھڑکی کے پار دیکھتے زیرے لب بڑ بڑ آئی تھی فرشتے سے مزید کچھ سنا نہیں گیا وہ تیزی سے اٹھی اور مو پہ ہاتھ رکھے بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی محمل اسی طرح نام آکھوں سے باہر چمکتی بجلی کو دیکھتی رہی وہ تب بھی کھڑکی کے سامنے بیٹھی تھی جب ہمائیوں کی گاڑی اندر آئی اور تب بھی جب رات ہر سو چھا گئی اس کی اس گھر میں آخری رات اور وہ اسے سکون سے گزارنا چاہتی تھی تب اس نے بلقیز کو بلوایا جس نے اسے بستر پہ لیٹنے میں مدد دی پھر وہ آنکھوں پہ بازو رکھے کب گہری نین میں چلی گئی اسے پتا ہی نہ چلا اس کے ذہن میں اندھیرہ تھا خوپ اندھیرہ جب اس نے وہ آواز سنی تاریخی کو چیرتی مدھر سی آواز اپنی جانب کھینچتی آواز محمل نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولیں کمرے میں نائٹ بلپ جل رہا تھا کھڑکی کے آگے پردے ہٹے تھے وہ رات کے وقت چیشے کے پٹ کھول رکھتی تھی تاکہ جالی سے ہوا اندر آئے وہیں باہر سے کوئی آواز آ رہی تھی اس نے بیٹ سائی ٹیبل پر ہاتھ مارا اور بٹن دبایا ٹیبل لیمپ فورا جل اٹھا روشنی سامنے دیوار گیر کھڑکی پہ پڑی رات کا ایک بج رہا تھا وہ مدھم سی دکھ پھری آواز ابھی تک آ رہی تھی اس نے رکھ کر سننا چاہا لفظ کچھ کچھ سنائی دینے لگے تھے اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے محمل نے بے اختیار سائی ٹیبل پر رکھی بیل پر ہاتھ مارا وفی بسری نورہ اور میری بصیرت میں نور ہو بلکی اس تیزی سے دروازہ کھول کر اندر آئی تھی محمل کی وجہ سے وہ کچن میں ہی سوتی تھی جی بی بی جی مجھے پٹھا دو بلکیس اس نے بھرائی ہوئی آواز میں ویلچئر کی طرف اشارہ کیا بلکیس سر ہلا کر آگے بڑھی تب ہی کھڑکی کے اس بار سے آواز آئی وفی سمعی نورہ اور میری سماعت میں نور ہو بلکیس چونک کر کھڑکی کو دیکھنے لگی پھر سر جھٹک کر اس کی طرف آئی وان یمینی نورہ وان یساری نورہ اور میری دائیں جانب اور بائیں جانب نور ہو بہت احتیاط سے بلکیس نے اسے ویلچئر پہ بٹھایا اب تم جاؤ اس نے اشارہ کیا بلکیس سر ہلاتی متضبضب سی واپس پلٹ گئی وفوقی نورہ وطحتی نورہ اور میرے اوپر اور نیچے نور ہو مدھم چاندنی کی روشنی میں ڈوبی آواز ہر شے پہ چھا رہی تھی میں ہمیل نے ویلچئر کا رخ باہر کی جانب موڑا ویمامی نورم وخلفی نورہ اور میرے آگے پیچھے نور ہو آواز میں اب آنسو گرنے لگے تھے وہ ویلچئر کو بمشکل گھسیٹی باہر لائی وجعلی نورہ اور میرے لئے نور بنا دے چاندنی میں ڈوبا برامدہ سنسان پڑا تھا وہ مترنم غم زدہ آواز لون سے آ رہی تھی وفی لسانی نورم وعصبی نورہ اور میری زبان اور آساب میں نور ہو اس نے سوز میں پڑھتے ذرا سی ہچکی لی محمل آہستہ آہستہ برامدے کی آرامدے دھلان سے نیچے ویلچئر کو اتارنے لگی یہ ڈھلان فرشتے نے ہی اس کے لئے لگوائی تھی وَلَحْمِ نُورَمْ وَدَمِ نُورَا اور میرے گوشت اور لہوں میں نور ہو لون کے آخری سرے پہ دیوار سے ٹیک لگائے ایک لڑکی بیٹھی تھی اس کا سر نڈھال سا دیوار سے ٹیکا تھا آنکھے بند تھیں جن سے قطرہ قطرہ آنسو ٹوٹ کر رخصار پہ گر رہے تھے لمبے بھورے بال شانوں پہ پڑے تھے وَشَعْلِ نُورَمْ وَبَشْرِ نُورَا اور میرے بال اور خال میں نور ہو محمل ویلچئر کو گھاس پہ آگے بڑھانے لگی گھاس کے تنگے پہیوں کے نیچے چورمرانے لگے تھے وَجْعَلْ لِنَفْسِ نُورَمْ وَعْزَمْ لِنُورَا اور میرے نفس میں نور ہو اور میرے لئے نور کو بڑھا دے وہ اسی تنہا آنسو بہاتی بند آنکھوں سے بے خبر سی پڑھتی جا رہی تھی محمل ویلچئر اس کے بلکل سامنے لے آئی اَلَّهُمْ اَعْتَعْنِ نُورَا اے اللہ مجھے نور عطا کر دے چاندنی میں اس کے آنسو موتھیوں کی طرح چمک رہے تھے فرشتے کی آنکھوں میں جنبش ہوئی اس نے پلکیں جدا کیوں اور محمل کو دیکھا وہ شاید بہت روئی تھی اس کی آنکھیں متورم سرخ تھی کیوں رو رہی ہیں اس کے اپنے آنسو گرنے لگے تھے یہ وہ لڑکی تھی جس نے اسے قرآن سنایا تھا قرآن پڑھایا تھا اس کی جان ان لوگوں سے چھڑائی تھی سات سال اس کی خدمت کی تھی بہت احسان تھے اس کے محمل پہ اور آج اس نے اسے رولا دیا مجھے رونا ہی تو چاہیے وہ سر اٹھا کر چاند کو دیکھنے لگی میں نے بہت زیادتی کی ہے محمل بہت زیادتی وہ خاموشی سے اس کو سنے گئی شاید ابھی فرشتے نے بہت کچھ کہنا تھا وہ سب جو وہ پہلے نہیں کہہ سکی میں نے سات سال توجیہات جوڑی دلیلیں اکھٹی کی اور تم نے سات آئیتوں میں انہیں ریت کا ڈھیر بنا دیا میں نے خود کو بہت سمجھایا تھا بہت یقین دلایا تھا کہ یہی صحیح ہے مگر آج میرا یقین ٹوٹ گیا ہے محمل میں خود غرض ہو گئی تھی کتے کی طرح خود غرض جو ہڈی نہ ڈالنے پر بھی زبان نکالتا ہے اس کی اوپر چاند کو تکتی آنکھوں سے قطرے گر رہے تھے کبھی تم نے میری چاندی کی وہ انگوٹھی دیکھی ہے محمل تم نے کبھی نہیں پوچھا کہ وہ مجھے کس نے دی تھی جانتی ہو یہ مجھے میری خالہ نے دی تھی وہ انہوں نے اپنی بہو کے لیے رکھی تھی اور اپنی وفات سے قبل وہ بہت بیمار تھی انہوں نے وہ مجھے پہنا دی میری امی ان کا مطلب سمجھتی تھی مگر خاموش رہی وہ وقت آنے پر ہمائیوں سے بات کرنا چاہتی تھی مگر وقت نہیں آیا آ ہی نہیں سکا امی فوت ہوئی تو میں چپ چاپ مسجد چلی گئی میں برسوں انتظار کرتی رہی کہ ہمائیوں کبھی تو وہ سنگوٹھی کے بارے میں پوچھے گا مگر اس نے نہیں پوچھا پھر میں نے صبر کر لیا مگر انتظار تو مجھے تھا نا میں نے بچپن سے اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام سنا تھا مجھے اس پہ اپنا ہی حق لگتا تھا اور پھر جب ایک روز ہمائیوں نے مجھے کہا کہ مجھے شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے تو میں نے اس کو خالہ کی خواہش کے بارے میں بتانے کا سوچا اس رات میں بہت دیر تک مسجد کی چھت پہ بیٹھی رہی تھی اور جب میں فیصلہ نہ کر پائی تو دعائیں نور پڑھنے لگی تمہیں بتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کا ایک حصہ سجدے میں پڑھا کرتے تھے اور یہ دعا قرآن سمجھنے میں مدد دیتی ہے میں جب بھی فیصلہ نہ کر پاتی اس دعا کو پڑھتی اس رات بھی میں پڑھ کر ہٹی ہی تھی کہ تم ہماری چھت پہ آئیں اور پھر تم ہماری زندگی میں بھی آگئیں میں نے آج تک تمہارے لیے جو بھی کیا ہے وہ اللہ کے لیے کیا تھا مجھے یاد بھی نہیں کہ میں نے کیا 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 تھا پھر جب میں نے ہمائیوں کو تمہارے لیے مسکراتے دیکھا اور اس کے لیے تمہاری آنکھوں کو چمکتے دیکھا تو میں نے سوچا کہ تمہیں آگاہ کر دوں اور تمہیں یاد ہے جب اسپتال میں تم ہمائیوں کو دیکھنے آئیں تھی تو میں تمہیں بتانے ہی والی تھی مگر تم نے نہیں سنا تب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گی قربانی دے دوں گی تب میرا جینا اور میرا مرنا میری نماز اور میری قربانی صرف اللہ کے لیے تھی میں نے ہر چیز بہت خلوصے دل سے کی خود تمہاری شادی کروائی اور اپنے تئیم میں مطمئن تھی لیکن جب تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا اور میں پاکستان واپس آئی تو مجھے پہلی دفعہ لگا کہ شاید تم زندہ نہ رہ سکو اور ہمائیوں میرا نصیب اور اس سے آگے سوچنے سے بھی میں ڈرنے لگی تھی سو واپس چلی گئی مگر ہمائیوں جب بھی کال کرتا اور تمہاری مایوس کن حالت کی خبر دیتا تو مجھے لگتا شاید یہی تقدیر ہے شاید تم ہمیں چھوڑ جاؤ تب ہمائیوں میرے پاس واپس آ جائے مجھے لگا میری قربانی قبول ہو گئی ہے اس کا انام مجھے دیا جانے لگا ہے مجھے بھول گیا کہ وہ قربانی تو اللہ کے لیے تھی اللہ کو پانے کے لیے تھی دنیا کے لیے یا ہمائیوں کے لیے تو نہیں تھی مگر تمہاری طرف سے ہم اتنے مایوس ہو گئے تھے کہ آہستہ آہستہ مجھے سب بھولتا گیا میں ہر نماز میں ہر روز تلاوت کے بعد ہمائیوں کو خدا سے مانگنے لگی میں آہستہ آہستہ زمین کی طرف چھکنے لگی تو میرے ساتھ شیطان لگ گیا اس کی اٹھی لمبی گردن پہ آنکھوں سے آنکھوں سے آنسو نکلتے پھسل رہے تھے اس کی نگاہیں ابھی بھی اوپر چاند پہ ٹکی تھی شاید وہ ابھی محمل کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی جب میں دوبارہ واپس آئی تو اپنی زمین کی طرف چھوکی ہوئی آئی اس امید پہ تمہاری خدمت کرنے آئی کہ شاید یہی دیکھ کر ہمایوں کا دل میری طرف کھینچ جائے میری اس انتھک قدمت میں ریا شامل ہو گئی مجھے اس وقت سے ڈر نہیں لگا جب میں حشر کے بڑے دن اپنے رب کے سامنے اپنے عمال نامے میں ان بڑی بڑی نیکیوں پہ کاتا لگے دیکھوں گی کہ یہ تو ریا کے باعث ضائع ہو گئی قبول ہی نہیں کی گئی مجھے ڈر نہیں لگا میں ریا کاری کرتی گئی مگر یقین کرو قرآن مجھ سے نہیں چھوٹا میں تب بھی روز اسے پڑتی تھی مگر میرا جینا مرنا نماز اور قربانی ہمایوں کے لئے ہو گئی یک دم باطل سور سے گرجے اور اگرے ہی لمحے بارش کی ٹپ ٹپ قطرے گرنے لگے مگر وہ دونوں بے خبر بیٹھی تھی پھر ایک دن موئیس چل آئے اسے آرزو نے بھیجا تھا وہ ان گزرے سالوں میں کئی دفعہ ہمایوں سے رابطے کی کوشش کر چکی تھی مگر اس نے جب توجہ نہ دی تو اس نے موئیس کو بھیجا اس کے پاس تصویریں تھیں اور وہ کاغذ ہمایوں نے مجھ سے پوچھا تو کاغذ کی بابت میں نے سچ بولا مگر جب اس نے تصویریں میرے سامنے پھینکین تو میں خاموش ہو گئی مجھے یقین تھا کہ وہ جالی ہیں مگر ٹیکنیکلی میں نہیں جانتی تھی کہ وہ سچ ہیں یا نہیں میرے پاس کوئی ثبوت نہ تھا مگر میرا دل بار بار کوئی میرے اندر وہ آیت دہرا رہا تھا کہ کیوں نہیں تم نے کہا کہ یہ کھلنم کھلا بہتان ہے وہ آیت بھی ایک ایسی محترم ہستی کے لیے نازل ہوئی تھی جس کے اوپر لگے بہتان کی حقیقت سے مومنین بے خبر تھے پھر بھی اللہ نے ان کو سرزنش کی کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کردار کی کتنی سچی ہے تم نے اس کی حمایت نہیں کی میں حمایوں کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی وہ میرے اوپر چلا رہا تھا اور مسلسل کوئی میرے اندر کہہ رہا تھا یہ بہتان ہے کھلنم کھلا میں نے سر اٹھایا ایک نظر حمایوں کو دیکھا وہ حمایوں جس سے میں نے بہت محبت کی تھی اور پھر میں نے کہہ دیا کہ میں اس بارے میں لا علم ہوں تب اکتم میرے اندر باہر خاموشی چھا گئی وہ آواز آنا بند ہو گئی تب حمایوں نے معلوم نہیں کہاں سے وہ ٹیپ نکالی اور مجھے سنوائی اس میں کسی انگوٹھی کا تذکرہ تھا اس نے موئیس کی کہی بات دہرائی کہ کیا اس روز فوا تمہیں پروپوس کرنے کا جھانسہ دے کر باہر لے گیا تھا تب پھر سے کسی نے میرے اندر کہا اللہ خیانتکار کی چال کی رہنمائی نہیں کرتا مگر اب وہ آواز کمزور پڑ چکی تھی مجھے امانت کے سارے سبق بھول گئے میں نے اسے وہ بتا دیا جو تم نے مجھے بتایا تھا تب وہ مجھ پہ بہت چیخا اس نے کہا کہ میں نے اپنی بہن کو بچانے کے لیے اس کے سر تھوک دیا ہے اس نے بہت مشکل سے دل بڑا کر کے اس بات کو نظر انداز کیا تھا کہ تم کس طرح پہلی دفعہ اس کے گھر لائی گئی تھی مگر یہ بات کہ فواد کا اور تمہارا کوئی افیر تھا اس کے لیے ناقابل برداشت تھی میرے ایک فقرے نے ہر چیز پہ تزدیخ کی مہر لگا دی وہ مجھ پہ کبھی ایسے نہیں برسا تھا جیسے اس رات برسا تھا میں ساری رات روتی رہی نامعلوم غم کس بات کا زیادہ تھا خیانت کا یا ہمائیوں کے رویے کا میں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا مگر ہمائیوں نے اگلی صبح مجھ سے ایکسکیوز کر لیا میں چپ چاپ سنتی رہی تب آخری دفعہ میرے دل سے آواز آئی کہ اس کو بتا دو کہ تم نے جھوٹ بولا تھا مگر میں چپ رہی میں نے خواہشات کی پیروی پہ چلنا شروع کر دیا اور میں بھٹک گئی وہ کراچی چلا گیا اور میں کئی دن تک تمہیں دیکھنے اسپتال نہیں جا سکی پھر میں مسجد بھی نہیں جا سکی اس دن میں نے خیانت کی محمل اس دن سے آج کے دن تک تین ساڑھے تین سال ہونے کو آئے ہیں میں قرآن نہیں کھول پائی ہاں نمازی میری آج بھی ویسی ہی لمبی ہیں میں سجدوں میں گر کر ہمائیوں کو اب بھی مانگتی ہوں مگر قرآن پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملا بھارش تڑا تڑ برس رہی تھی فرشتے کے بھورے بال بھیک چکے تھے موٹی موٹی گیلی لٹیں چہرے کے اطراف میں چپک گئیں تھیں اور وہ ابھی تک اوپر چاند کو دیکھ رہی تھی وہ کراچی سے آیا تو بدل گیا تھا پھر ایک روز اس نے مجھے پروپوس کیا اچانک بالکل اچانک سے اور مجھے لگا میری ساری قربانیاں مستجاب ہو گئی ہیں پھر مڑ کر پیچھے دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا وہ تم سے بہت بدزن ہو چکا تھا مگر میں نے اسے مجبور کیا کہ وہ تمہارا علاج کروانا مت چھوڑے موسلا دھار بارش میں بار بار بجلی چمکتی تو پل بھر کو سارا لان روشن ہو جاتا تھا وہ واد نے کئی دفعہ فون کر کے تمہارا پوچھنا چاہا میں نے اسے کبھی کچھ نہیں بتایا بس اس کی بات سن کر کچھ کہے بینا ہی بند کر دیتی وہ بہت بدل گیا ہے مجھے لگتا تھا کہ اگر ایک دفعہ اسے اس سارے کھیل کا علم ہو گیا تو وہ ہمائیوں کے پاس آ کر اسے سب بتا دے گا مشکل ہی تھا کہ ہمائیوں اس کا یقین کریں مگر اس ڈر سے میں نے اسے کبھی کچھ پتا نہیں لگنے دیا مجھے ہمائیوں نہیں چاہیے فرشتے وہ روتے ہوئے بولی تھی مجھے اپنی بہن چاہیے مجھے بھی ہمائیوں نہیں چاہیے مجھے بھی اپنی بہن ہی چاہیے اس نے بھیگی آنکھوں کا رکھ پہلی دفعہ محمل کے چہرے کی طرف کیا محمل نے اس کے گھٹنوں پر رکھے ہاتھ پکڑ لیے ان میں آج چاندی کی وہ انگوٹھی نہیں تھی بارش زور سے ان دونوں پر برس رہی تھی میں نے فواد کو فون کر دیا ہے وہ پہنچنے والا ہوگا وہ خاصا سمجھتار بندہ ہے ایسے ثبوت لائے گا کہ ہمائیوں سے جھٹلا نہ سکے گا وہ ابھی آ کر ہمائیوں کو سب کچھ بتا دے گا ابھی کل دوپہر میں خاصا وقت ہے تمہاری عدد ختم نہیں ہوئی میں جانتی ہوں کہ وہ حقیقت جان کر رہ نہیں سکے گا اور تمہیں واپس اپنائے گا آو اندر چلتے ہیں فرشتے نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالے اٹھی اور پھر ویلچیر کی پوشت تھام لی بس مجھ پہ ایک احسان کرنا ہمائیوں کو مت بتانا کہ میں نے خیانت کی میں اس کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتی بظاہر میں نے جھوٹ نہیں بولا مگر مجھے تمہارا راز نہیں کھولنا چاہیے تھا میں اس سے کہہ دوں گی کہ مجھا غلط فہمی ہوئی تھی میں فواد کے سامنے تمہاری تائید کروں گی مگر تم تم میری عزت رکھ لینا وہ جانتا ہے کہ فرشتے جھوٹ نہیں بولتی خیانت نہیں کرتی اس نے ان تصویروں پہ نہیں مجھ پہ یقین کر کے تمہیں تلاغ دی تھی تم میری عزت رکھ لینا وہ اس کی ویلچر دھکیلتی آہستہ آہستہ بے خود سی کہہ رہی تھی محمل نے سر چھکا لیا وہ فرشتے کو نہیں بتا سکی کہ آج وہ پھر زمین کی طرف چھک رہی ہے مگر اسے پتا نہیں ہے تم ہمائیوں کو واپس لے لو محمل وہ تمہارا ہے اسے تمہارا ہی رہنا چاہیے وہ اسے اس کی کمرے میں چھوڑ کر پلٹ گئی کمرے میں اسی طرح نیم اندھیرہ تھا کھڑکی کے پردے ہٹے تھے ٹیبل لیمپ ابھی تک جل رہا تھا وہ خود کو گھسیٹی آگے بڑھی اور لیمپ کٹ بٹن دب بجھا دیا ایک دم کمرے میں اندھیرہ پھیل گیا بس کھڑکی کے پار بارش کے قطرے گرتے دکھائی دے رہے تھے وہ وہی کھڑکی کے سامنے بیٹھی برستی بارش کو دیکھے گئی بہت پہلے شیخ عبدالقادر جی لانی رحمت اللہ علیہ کا پڑھا پول اس کو یاد آیا تھا انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ اسے اسی کے ہاتھوں سے توڑتا ہے انسان کو اس ٹوٹے ہوئے برطن کی طرح ہونا چاہیے جس سے لوگوں کی محبت آئے اور باہر نکل جائے اللہ نے اسے انہی لوگوں کے ہاتھوں توڑا تھا جن سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتی تھی ہمائیوں فرشتے اور تیمور تب ہی گاڑی کا ہارنڈ سنائی دیا وہ خاموشی سے دیکھتی رہی وہ گاڑی بار بار ہارن بجا رہی تھی تب اس نے برشتی بارش میں ہمائیوں کو گیٹ کی طرف جاتے دیکھا اس نے گیٹ کھولا تو ایک گاڑی زن سے اندر داخل ہوئی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر وہ تیزی سے باہر نکلا تھا وہ فواد ہی تھا پہچان گئی تھی وہ بیسا ہی تھا بس آنکھوں پہ فریملیس گلاسز تھے اور بالوں کا کٹ زیادہ چھوٹا تھا کیا ہمائیوں اس کی بات سن لے گا کبھی بھی نہیں تب ہی فواد نے لپک کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور کسی کو بازو سے کھینچ کر باہر نکالا محمل دھک سے رہ گئی وہ موئیس تھا پتلا لمبا نوجوان جس کی مسیں بھیگ رہی تھی فواد اس کو پکڑ کر ہمائیوں کے سامنے لائیا جو قدر چونکا ہوا کھڑا تھا مرسلی بارش کا شور بہت تیز تھا ان کی باتوں کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی وہ تینوں بارش میں بھیگتے کھڑے تھے فواد زور زور سے کچھ کہہ رہا تھا ہمائیوں سینے پہ ہاتھ باندھے صرف خاموشی سے سن رہا تھا اس کی محمل کی طرف پشت تھی وہ اس کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ سکتی تھی اور تب اس نے موئیس کو ہاتھ جوڑے دیکھا شاید اس کے چہرے پہ بارش کے قطرے تھے یا شاید وہ رو رہا تھا روتے ہوئے کچھ کہتے ہوئے وہ ہمائیوں سے معافی مانگ رہا تھا اور تب اس نے فرشتے کو باہر آتے دیکھا وہ بھی کچھ کہہ رہی تھی محمل نے ہاتھ بڑھا کر پردہ برابر کر دیا وہ اس منظر کو اب مزید نہیں دیکھنا چاہتی تھی کتنی ہی دیر بعد اس نے فرشتے کی آواز سنی وہ فواد اور موئیس کو ادھر لہ رہی تھی اس کے کمرے کا دروازہ کھلا محمل کی اس طرف پشت تھی محمل فواد کی بھرائی ہوئی آواز اسے سنائی دی موئیس نے ہمائیوں کو سب کچھ بتا دیا ہے اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو محمل مجھے معاف کر دو ہم نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی آپا ہمیں معاف کر دو وہ موئیس تھا وہ رو رہا تھا امہ اور عارضو آپا نے مجھے سب کرنے کو کہا تھا آپا امہ بہت بیمار ہیں وہ اب پہلے جیسی نہیں ہیں وہ سارا دن چیختی چلاتی ہیں آپا ہمیں وہ کہہ رہا تھا اور کوئی دھیمے سے اس کے اندر بولا تھا پس تم یتیم کے ساتھ سختی نہ کرنا آپا عارضو آپا نے خودکشی کر لی ہے آج ہمائیوں بھائی نے ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا امہ سنبھل نہیں پا رہی ہمیں بددعا مت دینا آپا جاؤ موئیس میں نے تمہیں معاف کیا سب کچھ معاف کیا وہ کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی آپا دعا کرو عارضو آپا بچ جائیں ان کے لئے بددعا مت کرنا میں دعا کروں گی تم جاؤ موئیس ان کا خیال رکھنا مجھے تم سے کوئی شکمہ نہیں ہے بلکہ تم نے تو مجھے انسانوں کی محبت اور وفا کی حفیقت دکھائی ہے تمہارا شکریہ موئیس تم جاؤ اور وہ ویسے ہی الٹے قدموں پلٹ گیا کیا تم ہمیں معاف کر سکتی ہو محمل وہ شکرست کوردہ ٹوٹا ہوا شخص آغا فواد ہی تھا میں نے معاف کیا سب معاف کیا وہ اب بھی پیچھے نہیں مڑی تھی آغا جان کو آدھے جسم کا فالج ہو گیا ہے وہ تمہیں بہت قیاد کرتے ہیں ممی ان کے غم کی وجہ سے نہ زندوں میں رہی نہ مردوں میں صدرہ کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کے وہ خاندانی سسرال والے اس کو میکے نہیں آنے دیتے وہ اور اس کے یتیم بچے اپنے گھر میں اس سے بتر زندگی گزار رہے ہیں جو تم نے اور مصرد چچی نے گزاری تھی مہرین کو مجھے کچھ مت بتائیں فواد بھائی پلیز میں نے معاف کیا سب معاف کیا مجھے یہ سب بتا کر اور دکھ نہ دیں ابھی مجھے اکیلہ چھوڑ دیں اس کے نرم لہجے میں منت تھی ٹھیک ہے اور یہ تمہارا حصہ ہے ان تمام سالوں کے منافع سمیت پرشتے کا حصہ میں اسے عدا کر چکا ہوں ہو سکے تو ہمارے لئے دعا کرنا وہ ایک فائل اور ایک مہر بند لفافہ اس کے بیٹ کی پائتنے پہ رکھ کر واپس مڑ گیا محمل نے گردن پھیر کر دیکھا وہ سر جھکائے نادم و شکستہ حال جا رہا تھا وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ آغا فواد کا کیا انجام ہوا مگر یہ دنیا انجام کی جگہ تھوڑی ہے یہ تو امتحان کی جگہ ہے اپنے گناہ نظر آنا بھی ایک امتحان ہے اصل فیصلہ تو روزے حساب ہی ہوگا اس کے بیٹ کی پائتنی پہ چند کاغذ رکھے تھے وہ کاغذ جو کبھی اس کی زندگی کا مہور تھے مگر آج اس نے ان پہ دوسری نظر بھی نہیں ڈالی تھی انہی کاغذوں کے لیے اس نے فواد کا جھانسہ قبول کیا تھا آج فواد نے اسے خود لا دیئے تھے مگر کتنی بھاری قیمت تھی اس غلطی کی جو اسے چکانی پڑی تھی کچھی عمر کے کچھے سودے بارش دھیمی ہو چکی تھی کھڑکی کی جالیاں گیلی ہو چکی تھی ان سے مٹی کی سوندھی خوشبو اندر آ رہی تھی بہت دیر تک وہ وہیں بیٹھی خوشبو سونگتی رہی اسے لا شعوری طور پر اس کا انتظار تھا وہ جانتی تھی کہ اب وہ اس کے کمرے میں ضرور آئے گا کافی لمحے بیٹ گئے تو اس نے چوکھٹ پہ آہٹ سنی وہ آہستہ سے مڑی ہومائیوں تھاکہ آرہ سا دروازے میں کھڑا تھا یہ وہ دروازہ تھا جو اس نے محمل کی موجودگی میں کبھی پار نہیں کیا تھا یہ وہ چوکھٹ تھی جس پہ وہ کبھی سوالی بن کر نہیں آیا تھا مگر آج وہ آیا تھا اس کے تھکے تھکے ٹوٹے قدم آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئے تھے محمل ٹوٹی ہوئی آواز میں اس نے پوکارا تھا اور پھر وہ پورے قدسے گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں آن گرا تھا مجھے معاف کر دو محمل اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پہ صدیوں کی تکان تھی مجھے معاف کر دو میں بہت دور چلا گیا تھا اس نے تحصف سے ہومائیوں کو دیکھا پہلے بھی وہ سب اس کا سب کچھ چھین کر لے گئے تھے اور آج بھی وہ مانگ ہی رہے تھے مانگنے ہی آئے تھے سب خود غرص تھے ہر ایک کو اپنے ضمیر کے بوجھ سے نجات چاہیے تھی محمل ابراہیم تو کہیں بھی نہیں تھی میں نے صرف فرشتے کی بات پر اور آج وہ کہہ رہی ہے کہ تم نے اس سے صرف ایک مسئلہ پوچھا تھا اس نے خود غلط اخص کیا میں نے صرف فرشتے کی وجہ سے کیا آپ نے پہلے زندگی کے سارے فیصلے فرشتے کے نماغ سے کیے تھے اسپی صاحب وہ سپارٹ لہجے میں بولی تھی آپ چھوٹے بچے تھے جو نہیں جانتے تھے کہ میرے رشتے دار میرے کھلے دشمن ہیں آپ انپڑ چاہل تھے جو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ایسی تصویریں تو ہر گلی محلے میں بن جاتی ہیں محمل یقین کرو میں ایک منٹ ایس بی صاحب میں نے کئی مہینے صرف آپ کی سنی ہے آج آپ میری سنیں گے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے فرشتے کے کہے پر یقین کر لیا آج میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے فرشتے سے پوچھا ہی کیوں آپ میری طرف سے اتنے بدکمان تھے کہ آپ کو دوسروں سے پوچھنا پڑا کیوں نہیں آپ نے وہ تصاویر موئیس کے مو پر دے ماری کیا آپ بہت قابل پولیس آفیسر نہیں تھے کیا آپ کو کھرا اور کھوٹا الگ کرنا نہیں آتا تھا کیا آپ آرزو کی خسلت کو نہیں جانتے تھے یا شاید آپ کی دلچسپی ایک بیمار بے ہوش عورت میں ختم ہو گئی تھی شاید آپ کو میری خدمت سے دور بھاگنے کا ایک بہانہ چاہیے تھا آپ آزاد ہونا چاہتے تھے اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ مجھے صفائی کا ایک موقع تو دیتے ایک بار تو پوچھتے کہ تم نے ایسا کیا کیا ہے مگر آپ خود بھی مجھ سے تھک گئے تھے آپ نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا ہمائیوں کہ اگر میری جگہ آپ یوں بیمار ہوتے اور میں آپ کے ساتھ یہی کرتی تو آپ کی کیا حالت ہوتی بولتے بولتے اس کا سانس پھول گیا تھا تب ہی کھلے دروازے سے تیمور بھاگتا ہوا اندر آیا شور سن کر وہ نیند سے جاگا تھا وہ بھاگ کر اس کے پاس آیا اور اس کے گھٹنوں سے لپٹ گیا مگر ہمائیوں اور محمل اس کو نہیں دیکھ رہے تھے محمل مجھے معاف کر دو میں رجوع کرنا چاہتا ہوں میرے ساتھ چلو ہمائیوں نے اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر محمل ایک دم پیچھے کو ہوئی لیکن اب میں ایسا نہیں چاہتی ٹوٹے دھاگے کو دوبارہ جوڑا جائے تو اس میں ایک گرہ رہ جاتی ہے ہمارے درمیان بھی وہ گرہ رہ گئی ہے سو اس دھاگے کو ٹوٹا ہی رہنے دیں محمل وہ بے یقین تھا معافی کے لیے جڑے اس کے ہاتھ نیچے گر گئے محمل نے گہری سانس لی میں نے آپ کو معاف کر دیا ہمائیوں دل سے معاف کر دیا ہے مگر اب رجوع کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے گو کہ آپ کو رجوع کرنے کے لیے میری اجازت نہیں چاہیے مگر میری خوشی کا خیال ہے تو یہ مت کریں آپ فرشتے سے شادی کر لیں آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں درمیان میں میں آگئی تھی مگر محمل تم کوئی کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر آج وہ نہیں سن رہی تھی مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہی ہے ہمائیوں میرا بیٹا میرے پاس ہے فواد نے مجھے میرا حصہ بھی لا دیا ہے میں لوگوں کی محتاج نہیں رہی آپ فرشتے سے شادی کر لیں وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا ہمائیوں نے گردن موڑ کر دیکھا فرشتے وہاں کھڑی رو رہی تھی ہمائیوں کو گردن موڑتے دیکھ کر وہ موہ پہ ہاتھ رکھے باہر کو بھاگی آپ اس کا اور امتحان نہ لیں اس سے شادی کر لیں میں اور تیمور ایک دوسرے کو بہت ہیں ہمارا تیسرا اللہ ہے آپ ہمیں جانے دیں اب ہمارا ساتھ ناممکن ہے وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا میں نے تمہاری قدر نہیں کی محمل وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اٹھا اور شکستہ قدموں سے باہر کی جانب بڑھ گیا دروازہ بند کر جائیے گا اس کے الفاظ پہ وہ ذرا دیر کو رکا مگر پلٹا نہیں اب شاید وہ پلٹنے کی ہمت خود میں نہیں پاتا تھا بہت آہستہ سے وہ باہر نکلا اور کمرے کا دروازہ بند کیا وہ محمل کی زندگی سے جا چکا تھا دو آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹے اور گردن پہ لڑھا گئے فرشتے کہتی تھی کہ اس نے سنا نہیں جب وہ برسوں پہلے اس اسپتال میں کچھ بتانا چاہتی تھی حالانکہ وہ منظر تو اسے آج بھی یاد تھا جو وہ نرس کے پکارنے پہ اٹھی تھی فرشتے کے ادھوری بات سن کر ہی اٹھی تھی وہ ہمیشہ سے جانتی تھی کہ فرشتے ہومائیوں کو پسند کرتی ہے مگر جب فرشتے نے خود اپنے روئیے سے یقین دلایا تو وہ بھی بظاہر خود کو مطمئن کرنے لگی کہ بھلا فرشتے ایسے جذبات کیوں رکھے گی اگر دور اندر وہ ہمیشہ سے جانتی تھی اگر آرزو کو درمیان میں نہ دیکھا ہوتا تو وہ کبھی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہوتی کہ ہمائیوں کس سے شادی کر رہا ہے ہاں وہ جانتی تھی کہ فرشتے کیوں ان کی شادی کے بعد باہر چلی گئی تھی وہ سب جانتی تھی یہ بھی کہ اب وہ معذور ہو گئی تھی ایک بے کشش عورت بن گئی تھی ہمائیوں نادم ہو کر پلٹا تو تھا مگر تھا تو مرد ہی کب تک اس سے بندھا رہتا جو کانوں کا اتنا کچھا تھا کہ اس فون کال میں ایک انگوٹھی کا ذکر اس کی سمجھ میں آیا اور اس کی مسلسل فواد بھائی فواد بھائی کی تقرار میں بھائی کا لف سمجھ میں نہیں آیا وہ کب تک اس کا رہتا ایک نہ ایک دن وہ پھر کسی دوسری عورت کی طرف چلا جاتا تب بھی وہ اکیلی رہ جاتی مگر تب وہ شاید برداشت نہ کر پاتی اس میں بار بار ٹوٹنے کا حسلہ نہیں تھا سو اس نے ٹوٹا ہوا بردن بننے کا سوچا فرشتے نے اطراف کیا تھا مافی نہیں مانگی تھی ہمائیوں نے مافی مانگی تھی مگر اطراف نہیں کیا تھا اور وہ دونوں سمجھتے تھے کہ وہ بریوز ذمہ ہو گئے ہیں خیر تیمور اس نے گود میں سر رکھے تیمور کے نرم بھورے بالوں کو پیار سے سہلایا ہم وہ کچھی نیند میں تھا تم نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا کہ میں یوسف علیہ السلام کے ذکر پر اداس کیوں ہو جاتی ہوں ہے نا جی ماما وہ نیم غنودہ سا بولا پتہ ہے میں کیوں اداس ہو جاتی ہوں اس نے اپنے آنسو پوچھے کیونکہ وہ بہت صبر کرنے والے تھے اور وہ اپنے والد کے بہت پیارے تھے اسے بولتے ہوئے کچھ اور بھی یاد آ رہا تھا مگر ان کے اپنے بھائیوں نے ان کو ایک اندھے کوئے میں ڈال دیا اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ مناظر تیزی سے چل رہے تھے پھر ان کو چند درہم کے عویز مصر میں بیچا گیا ان پہ بہتان لگایا گیا ان کو برسوں قید میں رکھا گیا اور پھر ایک دن آیا جب وہ اسی مصر کے فینینس منسٹر بنے جس میں کبھی ان کو بیچا گیا تھا ان کو اپنا بچھڑا ہوا بھائی مل گیا اور وہ جنہوں نے ان پہ تحمتیں لگائیں تھیں اور وہ جنہوں نے ان کو ان کے گھر سے بے دخل کیا تھا وہ ان کے پاس معافی مانگنے آئے مگر اس عظیم ہستی نے کچھ نہیں جتایا کچھ نہیں گنوایا سب کو معاف کر دیا میں اسی لئے اداس ہوتی ہوں تیمور کہ میں صبر کے اس مقام پر کبھی نہیں پہنچ سکی کیا تم سن رہے ہو اس نے چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کیا اور پھر جھک کر اس کے بالوں کو چوما تیمور گہری نیند سو چکا تھا ٹی وی لاؤنج کی مرکزی دیوار پہ بڑی سی پلازما سکرین لگی تھی اس پہ ایک خوبصورت منظر پوری آب و تاپ سے چمک رہا تھا روشنیوں سے منور ایک بڑا سہول ہزاروں لوگوں کا مجمع سٹیج پہ بیٹھی ناموردینی شخصیات اور روشن پہ کھڑا وہ شخص جو لیکچر دے رہا تھا ٹی وی کے سامنے سوفے پہ بیٹھے ہمایوں داؤد نے ریموٹ اٹھا کر آواز اونچی کی والیوم کے بڑھتے نکتے سکرین پر موجود شخص کے کوٹ پہ نمودار ہوئے تھے ہمایوں نے ریموٹ رکھ دیا اب وہ بینا پلک چھپ کے ساکت پیٹھا سکرین کو دیکھ رہا تھا یہ فیصلہ آج نہیں ہوا بلکہ بیسویں صدی کے عوائل میں ہی ہو گیا تھا کہ قرآن صرف عربی کا قرآن ہے اس کے تراجم قرآن نہیں ہے وہ روشن چہرے والا شخص اپنے خوبصورت انگریزی لبو لہچے میں کہہ رہا تھا وہ تھری بی سور میں ملبوس تھا چہرے پہ نفاست سے تراشیدہ داڑھی تھی اور سر پہ سفید جالیدار ٹوپی اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھی کانچ سی بھوری چمکتی ہوئی اور مسکراہت بہت تلفریب تھی کچھ تھا اس کی مصہور کن شخصیت میں کہ ہزاروں لوگوں سے بھرے ہال میں سناٹا تھا سب سانس روکے اس کی بات سن رہے تھے آج کے دور کا مسلم جب قرآن کھولتا ہے تو کہتا ہے کہ اس میں وہ انداز کلام نظر نہیں آ رہا جس کے قصے وہ بچپن سے سنتا آیا ہے وہ انداز کلام جسے سنتے ہی عرب کے لوگ لا جواب ہو جاتے تھے سجدے میں گر جاتے تھے فوراں ایمان لے آتے تھے آخر کیا وجہ ہے کہ اس قرآن کا لا کھنکار کرنے کے باوجود ابو جہل بن حشام جیسے لوگ بھی چھپ چھپ کر اسے سننے آتے تھے اور کیا وجہ ہے کہ ہمیں اس میں وہ بات نظر نہیں آتی جو ان عربوں کو نظر آتی تھی ہمیں کیوں یہ صرف قصوں کا مجموعہ لگتا ہے جن کے درمیان چند نصیحتیں ہیں اور نماز اور روزے کے احکام ہمائیوں نے ریموٹ اٹھا کر دوبارہ آواز اونچی کی اور پھر مسترب انداز میں اسے واپس رکھ دیا کیا آپ نے ڈاکٹر مریز بکائی کا واقعہ سنا ہے اس نے لمحہ بھر کو توقف کیا اور پورے ہال پہ نگاہ دوڑائی سب دم سادھے اس کو سن رہے تھے ڈاکٹر موریز بکائی ایک فرنچ ڈاکٹر تھے وہ اپنے پاس آنے والے ہر مسلمان مریز سے کہتے تھے کہ قرآن حق نہیں ہے بلکہ ایک من گھڑک کتاب ہے مریز بچارے آگے سے خاموش ہو جاتے پھر ایک دفعہ جب شاہ فیصل ان کے پاس زیر علاج تھے انہوں نے یہی بات شاہ فیصل سے کہی تو انہوں نے پوچھا کیا تم نے قرآن پڑھا ہے ڈاکٹر بکائی نے کہا ہاں پڑھا ہے شاہ فیصل نے پوچھا کہ کیا پڑھا ہے تو انہوں نے بتایا کہ قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے اس پر شاہ فیصل نے کہا پھر تم نے قرآن نہیں پڑھا کیونکہ قرآن صرف عربی میں ہے ڈاکٹر بکائی نے اس کے بعد دو سال لگا کر عربی سیکھی اور پھر جب انہوں نے اصل قرآن پڑھا تو وہ فوراں مسلمان ہو گئے بات دراصل یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا جو عربی ہم پڑھتے ہیں اس کا لٹرل ورڈ میننگ ہمیں نہیں آتا ہوتا اور اس کا جو اردو ترجمہ ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ نے نہیں اتارا ہوتا کسی حد تک یہ تراجم اثر کر جاتے ہیں لیکن اگر کوئی قرآن کا اصل جاننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ عربی کا قرآن پڑھے ہمائیوں کے صوفے کے پیچھے جانے کب آہستہ سے فرشتے آ کھڑی ہوئی تھی وہ بنا پلک چھپ کے اس سکرین کو دیکھ رہی تھی اب اس کے دو طریقے ہیں یا تو آپ پوری عربی سیکھیں یا آپ صرف قرآن کی عربی سیکھیں اور صرف قرآن کی عربی سیکھ کر بھی آپ بالکل درست طور پر اصل قرآن سمجھ سکتے ہیں اینی قویسچن اس نے رکھ کر ہال پہ نگاہ دوڑائی سٹیج کے سامنے نیچے لگے مائک کے قریب کھڑی ایک پاکستانی لڑکی فوراں آگے بڑھی اور مائک تھاما اسلام علیکم ڈاکٹر تیمور والیکم السلام وہ سر کے خفیف اشارے سے جواب دیتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا سر مجھے آپ کی بات سن کر یہ سب بہت مشکل لگ رہا ہے عربی بہت مشکل اور پیچیدہ زبان ہے یہ ہماری مادری زبان نہیں ہے عام آدمی اسے کیسے سیکھ سکتا ہے وہ ذرا سا مسکر آیا اپنا چہرہ مائک کے قریب لائیا بلکل ایسے جیسے ہمارے ملک کے عام آدمی نے دنیا کے علوم حاصل کرنے کے لئے انگریزی سیکھی ہے وہ بھی ہماری زبان نہیں ہے مگر ہمیں آتی ہے کیا نہیں آتی عربی سیکھنا تو زیادہ آسان اس لیے بھی ہے کہ یہ اردو سے بہت قریب ہے لڑکی نے لا جواب ہو کر گہری سانس بھری پیچھے پورے ہال میں ایک تبصم بکھر گیا میرا ایک کوئسٹن ہے سر ایک نو عمر لمبا لڑکا مائک پہ آیا میں نے آپ کے پچھلے لیکچر سے متاثر ہو کر قرآن سیکھنا شروع کیا تھا مگر قرآن پڑھتے اب مجھ پہ پہلے والی کیفیتاری نہیں ہوتی دل میں گداز نہیں پیدا ہوتا میں قرآن پڑھتا ہوں تو میرا ذہن بھٹک رہا ہوتا ہے تیمور نے مائک قریب کیا پھر بغور اس لڑکے کو دیکھتے ہوئے پوچھا آپ کہیں جھوٹ تو نہیں بولتے جی وہ بھانچکا رہ گیا ایک بات یاد رکھے گا قرآن صرف صادق اور امین کے دل میں اترتا ہے میں نے اس کتاب کے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے جو امانت کی راہ سے ذرا سے پھسلے اور پھر ان سے قرآن کی حلاوت چھین لی گئی اور پھر کبھی وہ اس کتاب کو ہاتھ نہ لگا سکے بات کرتے ہوئے تیمور ہمائیوں کی کانچ سی بھوری آنکھوں میں گرب اُبھرا تھا اس کے صوفے کی پشت پہ ہاتھ رکھے فرشتے ساکت کھڑی تھی اس کے پیچھے دیوار میں شلف بنا تھا ایک طرف میز تھی میز پہ تازہ تہ کی ہوئی جائے نماز ابھی ابھی رکھی گئی تھی ساتھ شلف کے سب سے اوپر والے خانے میں احتیاط سے غلاف میں لپٹی ایک کتاب رکھی تھی اس کا غلاف بہت خوبصورت تھا سرخ ویلوٹ کے اوپر سلور ستارے اگر گزرتے وقت نے غلاف کے اوپر گرد کی ایک تہ جما دی تھی اور وہ شلف اتنا اونچا تھا کہ اس تک سٹول پہ چڑھے بغیر ہاتھ نہیں جاتا تھا جس شخص میں صداقت اور امانت ہوتی ہے وہ واقعی قرآن حاصل کرنا چاہتا ہے تو قرآن اس کو دے دیا جاتا ہے سکرین پر وہ روشن چہرے والا شخص کہہ رہا تھا ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے عرب معاشرے کے بارے میں عمومی تاثر یہ رکھتے ہیں کہ وہ بہت جاہل گمار لوگ تھے اور بیٹیوں کو زندہ دبانے والے وحشی تھے لیکن ان لوگوں میں بہت سی خوبیاں بھی تھی وہ مہمان نواز تھے اہد کی پاسداری کرتے تھے جہاں تک بیٹیوں کو زندہ کا درگور کرنے کا تعلق ہے تو یہ کام عرب کے کچھ غریب قبائل کرتے تھے اور اس وقت بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں تھیں جو فدیہ دے کر ان بچوں کو چھڑاتی تھیں اور رہی بات صداقت کی تو عرب معاشرے میں جھوٹ بولنا انتہائی قبی عمل سمجھا جاتا تھا اور لوگ اس شخص پہ حیران ہوتے تھے جو جھوٹ بولتا ہو اسی لئے ان لوگوں کو قرآن دیا گیا تھا اور اسی لئے ہم لوگ اس کی سمجھ سے محروم کر دیے گئے ہیں کیونکہ نہ تو ہم سچ بولتے ہیں اور نہ ہی امانت کا خیال رکھتے ہیں بھلے وہ کسی ذمہ داری کی امانت ہو کسی کی عزت کی یا کسی کے راز کی محمل مسکرہ کر ٹی وی سکرین کو دیکھ رہی تھی وہ سیمنار دوہا سے لائیو آ رہا تھا سیمنار ختم ہوتی ہی تیمور نے فلائٹ لینی تھی اور وہ جانتی تھی کہ رات کھانے پہ وہ ان کے ساتھ ہوگا ابھی اس نے تیمور کے لیے سپیشل ڈینر کی تیاری بھی شروع کرنا تھی سو وہ پروگرام چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی تیمور کے لیے کھانا وہ ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے خود تیار کرتی تھی ایک ایک سبزی خود کارتی تھی ہاں آغا جان کا پرہیزی کھانا ملازمہ بنا لیتی تھی وہ سیڑھیوں کے ایک طرف سے نکلتی ہوئی آغا جان کے کمرے کے دروازے کے باہر رکھی اور اسے ہولے سے کھٹ کھٹا کر کھولا آغا جان آپ نے ناشتہ کر لیا؟ وہ بیٹ پہ لیٹے تھے ان کے ہونٹ فالج کے باعث ذرا ٹیڑھے ہو گئے تھے اس کی آہت سن کر انہوں نے آنکھیں کھولیں اور پھر مسکرانے کی کوشش کی جب سے وہ اپنی اولاد پہ بوجھ بنے تھے محمل انہیں اپنے پاس لے آئی تھی تیمور کہہ رہا تھا وہ رات تک بہت جائے گا وہ آگے بڑھی اور کھڑے کھڑے ان کا ہاتھ نرمی سے تھامیں بتانے لگی میں رات کو کچھ سپیشل بنانے کا سوچ رہی ہوں کتنے دنوں بعد ہم تینوں اکھٹے کھانا کھائیں گے ہے نا آگا جان نے پھر مسکرانے کی صحیح کی اس کوشش میں ان کی آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر گرے آپ فکر مت کیا کریں میں ہوں نہ آپ کے پاس جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی آپ کو بھی دے گا اس نے نرمی سے ان کے آنسو صاف کیے اچھا مجھے مسجد میں ایک لیکچر دینا ہے بس گھنٹا لگے گا میں ابھی چلتی ہوں چلتی آنے کی کوشش کروں گی پھر ڈینر کی تیاری بھی کرنی ہوگی وہ گھڑی دیکھتی جانے کے لیے مڑی آگا جانب سسک سسک کر رو رہے تھے باہر آ کر وہ سیڑھیوں کے پاس لگے آئینے کے سامنے رکھی سامنے کیل پر اس کی پونی ٹنگی تھی اس نے پونی اٹھائی اور لمبے بال سمیٹ کر اونچی پونی میں جکڑے پھر ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھا اور مسکرہ دی وہ آج بھی اتنی ہی سبیہ ترو تازہ اور خوبصورت تھی جتنی برسوں پہلے ہوا کرتی تھی وہ اونچی پونی آج بھی اس پہ اتنی ہی خوبصورت لگ رہی تھی جتنی پہلے لگتی تھی اور آج بھی ہر صبح وہ وہیں جاتی تھی جہاں پہلے جایا کرتی تھی اس نے ٹی وی بند کیا تیمور کا پروگرام ختم ہو چکا تھا اور میس سے اپنا بیگ اور سفید جلد والا قرآن اٹھائے آغا ہاؤس سے باہر نکل آئی وہ مسجد جانے سے قبل پندرہ منٹ کیلئے بس ٹاپ ضرور جایا کرتی تھی اسے کئی برسوں سے اس سیاہ فارم لڑکی کی تلاش تھی جس نے اس تک قرآن پہنچایا تھا وہ ایک دفعہ اس سے مل کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی سنہری سی صبح اتری ہوئی تھی دھور کہیں پرندے بول رہے تھے وہ دھیمی رفتار سے چلتی سفید جلد والا قرآن سینے سے لگائے بینچ پہ آ بیٹھی ہر صبح کی طرح آج بھی وہ اسی موہوم امید پہ آئی تھی کہ شاید وہ لڑکی ادھر آ جائے رات خوب بارش ہوئی تھی سرمائی سڑک ابھی تک گیلی تھی وہ سر جھکائے اداس سی بیٹھی سڑک پہ چلتی چونٹیاں دیکھ رہی تھی پندرہ منٹ ختم ہونے کو آئے مگر وہ لڑکی کہیں بھی نہیں تھی مایوس ہو کر محمل نے جانے کے لیے بیگ اٹھایا تب ہی اسے سڑک پہ قدموں کی چاپ سنائی دی اس نے بے اختیار سر اٹھایا ایک لڑکی دور سے چلی آ رہی تھی کندے پہ کالیج بیگ ہاتھ میں موبائل شولڈر کٹ بال کیچر میں جکڑے جینز پہ کرتا پہنے چونگم چباتی قدرے جھنجلائی ہوئی سی وہ دھپ سے آ کر اس کے ساتھ بینچ پہ بیٹھی محمل یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی وہ لڑکی روز اس وقت ادھر آتی تھی مگر آج سے پہلے وہ اسے دیکھ کر اتنی چونگی نہیں تھی اب وہ پاؤں جھلاتی ہوئی اکتا کر موبائل کے بٹن پریس کر رہی تھی بتا نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو سیرے لب پسے سے بڑھ بڑھا کر اس نے بٹن زور سے دبایا اور موبائل بیگ میں پھینکا وہ ابھی تک کیوں ہی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی بہت دھیرے سے اسے کچھ یاد آیا تھا وہ لڑکی ادھر ادھر گردن گھوماتی تنقیدی نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی دفتن محمل کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کر کے وہ چونکی محمل نے ذرا سنبھل کر نگاہیں جھکا لی نیچے اس لڑکی کا بیگ پڑا تھا جس پہ جگہ جگہ چوک سے اس کا نام لکھا تھا اشاہ حیدر وہ زیرے لب مسکرا دی بہت کچھ یاد آ گیا تھا اسکیوز می اس نے چوئنگم چبانہ روک کر یک دم محمل کو مخاطب کیا محمل نے نرمی سے نگاہیں اٹھائیں جی میں روز آپ کو دیکھتی ہوں اور اس نے محمل کی گود میم بیک کے اوپر رکھے سفید کور والے قرآن کی طرف اشارہ کیا اور آپ کی اس بک کو بھی آپ اتنی کیر سے اسے رکھتی ہیں اس میں کیا کچھ خاص ہے محمل نے سر جھکا کر سفید قرآن کو دیکھا جس کی صاف جلد اب خستہ ہو گئی تھی اور جھلکتے سفید زرد پڑ گئے تھے وہ دیکھنے سے کوئی بہت قدیم کتاب لگتی تھی خاص تو ہے اس نے مسکرا کر سر اٹھایا اچھا what's so special وہ متجسس ہوئی اس میں کسی اشاہ حیدر کا ذکر ہے اس کی زندگی کی کہانی ہے اور اس کے لئے کچھ میسیجز ہیں اس لئے special تو ہے فولر کی یک ٹاک مو کھولے اسے دیکھے گئی کون کون اشاہ حیدر وہاں تیر بعد بمشکل وہ بول پائی تھی ہے ایک اس زمین پہ بسنے والی لڑکی جس کو لوگوں کی باتیں غمگین کرتی ہیں جس کی کہنے سے قبل کوئی اس کے دل کی بات نہیں سمجھتا اور جس کو زندگی سے اپنا حصہ وصول کرنا ہے اسی لمحے بس نے ہورن بجایا محمل نے بات روک کر دور سے آتی بس کو دیکھا میں چلتی ہوں تمہاری بس آگئی ہے وہ سفید جلد والی کتاب اور بیگ اٹھائے اٹھ کھڑی ہوئی وہ لڑکی ابھی تک ششتر سی بیٹھی تھی بس خریب آ رہی تھی محمل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بینچ سے دور جانے لگی سنیں بات سنیں ایک منٹ رکھیں یا تم وہ بیچینی سے اٹھی اور تیزی سے اس کے پیچھے لپ کی